اسلام علیکم میں ہوں ادنان علی یونیورسل پروپرٹی نیٹورک سے ناظرین آج کی اپنی اس ویڈیو میں میں آپ کا توحیل بلوگ جو کہ سیکٹر ایف پیریٹ آن لاہور میں واقع ہے اس کے بارے میں بتائیں گے اور بلکہ اس کو اپنی اس ویڈیو میں لائیو لکیشن کے ذریعے مطلب آپ کو اس کے سارے بلوگ کا اوورویو بھی کروائیں گے ناظرین اس کی لوکیشن کی بات کریں تو اس کی لوکیشن بہت ہی زبادست ہے اگر ہم گرینڈ جامعہ مسجد سے سیکٹر ای کی مین بلوگ کی طرف جائیں تو سیدھا آگے ہمیں ملے گا آئیفل ٹاور والا چوب آئیفل ٹاور کے راؤنڈ آبارڈ سے بلکل لیفٹ سائیڈ پہ اس کا انٹرس ہے مین انٹرس ہے جو کہ 150 فٹ کی روڈ ہے اور اس کی ایک انٹرس تو بلکل آئیفل ٹاور کے اپوزٹ ہے اور دوسری تھوڑا سا آگے جا کے وہ بھی سارٹ فٹ کی ایک بڑی انٹرس ہے تو اس بلوگ کو دو مطلب انٹرس لگتی ہیں توہیڈ بلوگ کو تو بڑی اچھی بڑی زبادست لوکیشن ہے اس کی بلکل سیکٹر ای کے ساتھ ہے بلکہ سیکٹر ای کے کچھ بلوگز جو ہیں آئیفل ٹاور سے آگے کی طرف جیسے کوئیڈ بلوگ ہیں شیرشاہ بلوگ ہیں توہیڈ بلوگ ان سے بھی پہلے آ جاتا ہے تو اس کی لوکیشن کی بات کریں تو بہت ہی زبادست لوکیشن ہے انٹرس کے اوپر ہی آپ کو ایک بہت بڑا مال ملے گا یہ آپ میری ویڈیو میں دیکھ بھی رہے ہوں گے یہ جیسمن مال کے نام سے جیسمن گرینڈ مال کے نام سے بہت بڑا مال بن رہا ہے اور یہ تو ہیڈ کے آپ اس کے سامنے اپوزٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو آئیفل ٹاور آپ کو نظر آئے گا اس میں ناظرین کٹیگری جو ہیں وہ ہیں پانچ ملہ دس ملہ اور ایک کنال اگر ہم پانچ ملے کی بات کریں تو وہ بہت ہی کم پلوٹ ہیں اس میں تو ہیڈ بلوگ میں لیمیڈیٹ سے پلوٹ ہیں جو اس کی میجر کٹیگری ہے وہ دس ملہ اور ایک کنال کی ہے پانچ ملہ کٹیگری کی پرائسیز اگر ہم دیکھیں تو وہ تقریباً آپ کو پچا پنتالیس سے پچاس لاک میں بھی پلوٹ مل جاتے ہیں اور میکسیمم جو اون گرون ڈیویلپ پلوٹ ہیں جہاں پہ آپ کربن آ سکتے ہیں وہ تقریباً سٹارٹ ہوتے ہیں سیمیٹی فائیف تو نیٹی لیک کے درمیان تو باقی جو پانچ ملہ کے لو بجٹ والے پلوٹ ہیں جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ پنتالیس لاکھ والے پلوٹ ہیں وہ ذرا نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں بلکل ہی ڈیڈ اینڈ کی طرف اور وہ بھی نون پوزیشن ایری ہے ایسے ہی دس ملے کی بات کریں ویڈیو کے اندر کافی کنسٹرکشن بھی ہو گئی ہوئی ہے ڈیویلمنٹ کافی ہو گئی ہوئی ہے تو دس ملے کی جو پرائیسیز ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تقریباً کوئی ایٹی فائیف لیک سے لیکن جو ایٹی فائیف لیک والے پلوٹ ہیں ایٹی لیک والے پلوٹ ہیں وہ نون ڈیویلپ پلوٹ ہیں انڈر ڈیویلپ پلوٹ ہیں ان کا بھی پوزیشن نہیں ہے وہ نون پوزیشن ایری ہے جو اس کے آپ کو پلوٹ ملیں گے ڈیویلپ پلوٹ آن گرونٹ پوزیشن والے وہ سٹارٹ ہوتے ہیں کوئی منیمم ایک روڑ پندرہ لاکھ سے اور میکسیمم کوئی ایک تقریباً آپ کہلیں کہ ون سیونٹی ون سکسٹی ون ففٹی اگر آپ مطلب ون فورٹی سے ون ففٹی کے درمیان آپ کو ایک ایوری لوکیشن کا بہت اچھا پلوٹ مل جاتا ہے یہ آپ کو ویڈیو میں دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ یہ جو کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے یہ دس ملے کی کنسٹرکشن کافی زیادہ ہوئی ہوئی ہے تو جہاں پہ یہ جو کنسٹرکشن کنسٹرکٹیڈ ایریا ہے جہاں پہ گھر نظر آ رہے ہیں آپ کو وہاں پہ تقریباً ایوریج پلوٹ آپ کو کوسٹ کرتا ہے ون فورٹی سے ون ففٹی کی بریکٹ میں ایسے ہی اگر ہم ایک کنال کی طرف جائیں تو ایک کنال میں ایک کنال کی کٹیگری میں بھی جو ڈیویلپ پلوٹس ہیں ان کے ریٹ کی بات کریں تو وہ آپ کو جو منیمم پلوٹ ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے ایک روڑ پچتر لاکھ سے اور میکسیمم جو ریٹ ہے کنال کا دھائی کروڑ کا ریٹ ہے ریٹ میں جو ویرییشن وہ ڈیپینڈ کرتی ہے لوکیشن کی اوپر آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک کنال کی کٹیگری میں بھی کافی گھر بن گئے ہوئے ہیں تو ڈیویلمنٹ تو اس کی کافی تیزی سے جاری ہے ابھی جو ہم نے بات کی ہے اس کی کٹیگری کے اوپر اب آ جاتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے اور اس کا تھوڑا سا میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں کہ دوسرے بلوک سے یہ کیوں بہتر ہے ابھی یہ تحید بلوک دوسرے بلوک کی اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں جو سیکٹر ای کے دوسرے بلوک سے ہیں تو ان سے سٹیل ابھی لیے لو پرائیسز پہ ہے لو پرائیسز پہ کیوں ہے وہ بھی میں آپ کو بھی بتاتا ہوں انویسٹمنٹ کے لیے یہ بڑی اچھی اپشنز ہیں کیونکہ اس کے ایک تو یہ بہت بڑا بلوک ہے میرے خیال میں بہریہ کا سب سے بڑا بلوک ہے تقریباً نیئرلی کوئی فورٹین ہنڈرڈ کے قریب لوٹس ہیں اس میں اور دوسرا اس میں اگر آپ کمرشل ایریا کی طرح بات کریں تو کمرشل ایریا بھی بہت زبدست ہے اس کا مین کے اوپر ہی مطلب مین انٹرس کے اوپر ہی آپ کو بڑے شاپنگ مالز بن رہے ہیں اس کے اوپر اور دوسرا بلوک کے اندر جو کمرشل کی کٹیگری ہے وہ پانچ مرلا اور تقریباً دس مرلا تیرہ مرلا کی کٹیگری ہے تو کمرشل کی ہم جو بات کریں گے وہ اپنی نیکس ویڈیو میں کریں گے باقی اب بھی اس میں جو جو ڈراب ایکس ہیں جو تھوڑے سے وہ اس کی بات کر لیتے ہیں اس کے جو میجر ڈراب ایکس ہیں اس کے اندر کچھ پاکٹس ہیں وہ آپ کو ویڈیوز میں نظر بھی آ رہی ہوں گی جو اب بھی کلیر نہیں ہیں مطلب وہ لینڈ ابھی بیریہ کے پاس نہیں ہیں تو یہ میجر ڈراب ایکس ہیں جو تحید کے اندر کافی جگہوں پر ہے جس کی وجہ سے اب بھی مطلب اس کے ریٹس مناسب ہیں اگر کمپیر کریں دوسرے بلوکس کی نصف پر تو ایسے ہی لیکن یہ آہستہ آہستہ یہ جو پاکٹ ایریا بڑے ہوئے ہیں تو ہید کے اندر یہ کلیر ہوتے جا رہے ہیں ابھی بلکہ یہ ویڈیو میں آپ کو میں نظر بھی آ رہا ہوگا ایک ڈیویلپ ایریا جو مطلب ابھی انڈر ڈیویلپ ہے آپ دیکھ رہیں گے کہ اس کی ڈیویلمنٹ تیزی سے جاری ہے تو ایسے ہی جیسے ہی بیریہ کو یہ مطلب زمینیں ملتی جاری ہیں آہستہ آہستہ یہ بلوگ بہت اچھا ہوتا جا رہا ہے تو ناظرین یہ تھا آج کا توحید بلوگ کا ٹور جی تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری توحید بلوگ کی ویڈیو آہ ناظرین آپ آپ سے گزاریش ہے کہ ہمیں دیں اجازت اپنی نیکس ویڈیو میں ہم ماضی رہوں گے ایک نئے بلوگ نئے بلوگ کے ویڈیو کے ساتھ اور نئی انویسمنٹ اپرچنٹی کے ساتھ آپ سے گزاریش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں بہت شکریہ موسیقی